بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ الحمدللہ بہت ہی زبدہ صبح ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں بلکل سکون ہر طرف اور دیکھتے ہی دیکھتے گندم جو ہے اس نے کتنا قادر نکال لیا ہے یہ جو سامنے ہے یہ چاند ہے یہ نظر آ رہا ہے ہم نکلے ہیں جی واک کے لیے اور سردی اتنی زیادہ تھی نا صبح صبح شدید سردی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی شدید اولے پڑے پہاڑوں میں برفباری بھی ہوئی ہے جس وجہ سے سردی جو ہے وہ جاتی جاتی ایک دفعہ دوبارہ آگئی ہے دن میں اور رات میں سردی ہوتی ہے دوپیر میں موسم کچھ ٹھیک ہوتا ہے سر پہ میں نے لیا ہوا ہے تولیہ کیونکہ میری چادر جو ہے وہ گم ہوگی ہوئی ہے تو کہیں سے آلکوٹی کھو گئی تھی یہ جو پتوں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پڑی ہوئی ہے شبنم یہ دیکھئے گا میرا ہاتھ بل بل ہوشک ہے نا یہ دیکھ اور یہ ساری جتنی بھی فصلے ہیں سب پہ بے بہا شبنم پڑی ہوئی ہے الحمدللہ سورج پورا کا پورا نکل آیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ کو چاند بھی نظر آئے گا ہو ہو ماشاءاللہ مشرق کی طرف سورج ہے اور مغرب کی طرف چاند ہے کیسا نظر ہے ماشاءاللہ ابھی جو ہے نا جو ہمارے یوکے سے مہمان آئے ہوئے تھے وہ جانے والے ہیں ان کے لیے کوئی سپیشل توفہ ہونا چاہیے جو ان کو یاد رہے اور ساتھ ساتھ وہ کھائیں اور ہمیں یاد کریں تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ سب سے بیسٹ ہے کہ ہم ان کو گڑ دیتے ہیں جو کہ دیسی گھی اور بادامو والا گریوں والا گڑ ہوتا ہے تو اس کے لیے الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں دیسی گھی والا جو گڑ ہے اس سے بڑھ کر کون سا توفہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے الہمدللہ الہمدللہ یہ آئے گا دیسی گھی یہ کرش کی ہوئے ہیں سارے کے سارے ڈرائی فروٹس ماشاءاللہ ماشاءاللہ بادام گری منگفلی وغیرہ واو ماشاءاللہ یہ سائیڈ ویسے رہے گی آدھے میں جو ہے وہ ڈرائی فروٹس ہم ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی یہ اراد ہے کہ آدھا جو ہے وہ سادھا رہنے دیکھتے ہیں سادھے کا بھی تاچھانا چاہیے نہیں اب اوپر جو ہے وہ وائد تیل تھوڑے سے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ ابھی کام ختم ہو گیا ابھی دس سے پندرہ منٹ چاہیے اس کو جمنے میں اس کے بعد اس کو ہم پیک کریں گے اور انشاءاللہ نکلیں گے لے گے گھر کو گوڑ اپنا جو ہے وہ جم چکا ہے ابھی اس کی ٹکڑیاں جو ہے بڑی بڑی بنائی جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جم چکا ہے گوڑ اپنا اس کارٹن میں نے ہم نے ڈال کے گوڑ جو ہے ابھی بھائی کے پیچھے باندھ لیا ہے ابھی چلتے ہیں تاہر بھائی کی نے تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے تو اس وجہ سے ہم آئے ہیں وہ تھوڑا سا پیٹ کا مسئلہ ہو گیا کیونکہ پانی کا تھوڑا ایر پیر ہے نا تاہر بھائی زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے ابھی میڈیسن لیتے ہیں انشاءاللہ رات کو اب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آرام سے سویں گے نا آج جلدی سو جائے نا تو پھر انشاءاللہ صبح جلدی کم ہوگی یا اچھا کچھ کچھ میسے بھی آپ دینا چاہے تھے بعد میں دیں گے وہ آپ نے دیا تھا نا میری ویڈیو میں نہیں دیا ہوا آٹم اور نایشہ میں ہی دینا چاہے تھا میں ہی دینا چاہے تھا یہ ایک مرسیج ہے میری ویڈیسی زین آنیا اسیال سیف سپاہت موسید یوسف ایسا عمل اور جنر آکے ابھی ہم بیٹی سنینے کے لئے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جاتے ہیں تاہر بھائی لے جی تاہر بھائی کو فلیجل کی وہ ڈریپ لگیا چھوٹی سی تو ابھی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے تھوڑی پانی کی کمی جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی پیٹ خراب ہو گیا ہو گیا تھا تو اس وجہ سے کوئی نہیں جوان آدمی ہے انشاءاللہ شزادے بندی ہیں شزادے 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 انشاءاللہ تاہر بھائی جلدی سے فٹ ہو جائیں انشاءاللہ فٹ ہے فٹ ہے فٹ ہے ہٹ ہے نہیں ہٹ تمہیں ماشاءاللہ اور انسر بھائی ہیں انسر بھائی کی جو ہے نا وینز وہ مشکل سے نظر آتی ہیں پر پہلی دفعہ میں لگ جاتا ترکی میں کتنی دفعہ جو ہے وہ ترکی میں لگایا بڑا ایک دفعہ کوشک کی لگایا تو اس سے کبھلایا تھا بے بی آمین سپیشلسٹ سب سے مشکل کام ہی یہ ہوتا ہے تیسری دفعہ جا کے وین ملی تھی اور وہ بھی چائلڈ سپیشلسٹ کو بلا گئے ایسا ہی ہے تو یہاں پہ آتا ہی پہلی دفعہ تاہر بھائی کو نا دوسری بوٹل جو ہے وہ لگی ہے چھوٹی چھوٹی بیسے بوٹلیں ہیں ابھی کیسا فیل کر رہے ہیں بہتر فیل کر رہے ہیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ جی تاہر بھائی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ٹھاک صحت اندرست ہو گئے تھے وہ اپنے وطن یک کے اپنے گھر اپنی فیملی کے پاس صحیح سلامت الحمدللہ پہنچ چکے ہیں گھر جو ہے وہ ان کو ہم نے دے دیا تھا اور وہ ان کی صحت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے ہم پھر ادھر بیزی ہو گئے لیکن الحمدللہ ڈریپس لگانے کے بعد وہ زبردست ہو گئے تھے ان کو ائرپورٹ جو ہے وہ میں نیجاس کا ڈراب کرنے کے لئے اس کی وجہ یہ تھی دل میرا بہت تھا کہ محمد زیان چھوٹا بیٹا میرا وہ بہت زیادہ بیمار تھا اس کی چیسٹ کا مسئلہ تھا چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہوا تھا رات میں اس کے ساتھ ہی پھر جاگتا رہا ہوں وہ الٹائیاں کر رہا تھا اس وجہ سے پھر صبح ائرپورٹ پہ نہیں جا سکا تو ابھی آج اس کو لے کے جانا ہم نے سیالکورٹ زیان کو میں پہلے ہی لے کے جانا چاہ رہا تھا سیالکورٹ لیکن ہم شادی میں بیزی تھے اس وجہ سے سیالکورٹ نہیں جا سکے میں بچوں کو یہاں پہ بہت کم چیک کرواتا ہوں اپنے ٹون سے کیونکہ میرے بچے سیالکورٹ سے ہی آرام آتا ہے جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے میں نے دو سے تین مختلف جنگوں سے میڈیسن لیے لیکن ان کو آرام جو ہے وہ نہیں آئے چھوڑو بسکوٹ کھاؤ بچ 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 کھا 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 پیلا بس 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 لیا با زیان جو ہمیس کی چسپ بہت زیادہ خراب تھی ہم نے اپنے ٹون سے میڈیسن لیی تھی وقتی طور پر تھوڑا رامہ آگیا تھا لیکن ابھی دوبارہ میں لے آنا پڑا سیارکور ابھی یہاں پہ بورتل لگی ہے دعا کریں اللہ خراب صحیح اس کی ٹھیک ہو جائے یہ ڈاکٹر نے کہا جو اپنے ٹون سے میڈیسن لی تھی اچھی نہیں تو آپ کو پہلے یہاں لے کے آنا چاہیے تھا لیکن ابھی یہ بورتل لگے گی انشاءاللہ زیان جو فٹو ہو جائے گا انشاءاللہ یدگی بن زیان بھائی کی شادی سے پہلے کا مسئلہ تھا بیچ میں تھوڑا سا آرامہ آگیا تھا لیکن دوبارہ پھر مسئلہ ہوگا ابھی بورتل لگے گی ایک دو انجیکشن لگے گا سیرپ پچھتی ہیں پھر انشاءاللہ بہتر ہو جائے اور ابھی پہنچا ہوں کچھاری کے اندر یہاں سے نمبر لگوانے گاڑی کو ابھی میں پہنچا ہوں نمبر لگوانے کے لیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اچھا سا نمبر مل جائے الحمدللہ جی نمبر لگ چکے اپنی گاڑی کو ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا کیونکہ نمبر تو لگ گیا تھا جو اس کی بائیو میٹرک تھی وہ ادھر سے نہیں ہوئی آفی سے کوئی جو ان کا سسٹم اس میں مسئلہ تھا تو ابھی پرائیویٹ دکان وہاں سے بائیو میٹرک کروایا ہے اور الحمدللہ نمبر اپنی گاڑی کو اگلی نمبر پلیٹ جو ہے وہ لگ چکی ہے اب پیچھے والی نمبر پلیٹ جو وہ لگ آرہی ہے یہ دیکھیں کیمرے بھی نظر آ رہا مہربانی شکریہ ماشاء اللہ الحمدللہ اس وقت ہم پہنچے ہیں ایک دعوت پہ ماشاء اللہ کیا کیا بنو ہے آپ کو دکھاتا بیف پاستہ رائتا سیلڈ رشیان سیلڈ ماشاء اللہ پلاو مطن چکن پلاو مطن ماشاء اللہ یہ فش کڑی رشیان رشیان چنہ چاہ چلو بری سیلڈ 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 سب سے پہلے ہم ٹرائے کریں گے پاستہ 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 کریں گے رشیان ماشاء ماشاء اللہ یہ رہی اپنی بلیٹ چاول ہیں ساتھ مٹنڈا لیمین ساتھ فش گلی تھوڑی ڈالی اور اوپر رائتا سیلڈ